اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس آپ دیکھ رہے ہیں سب بھائی دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو یہ نیوز ہے ائرپورٹ کے بارے میں امان مسکت انٹرنیشنل ائرپورٹ کب اوپن ہوگا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غیر تصدیق شدہ خبریں جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں کہ ائرپورٹ اوپن ہو گیا ہے ایسا ہو گیا ہے ایسا ہو گیا ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ تو کنفرم کر دوں کہ ائرپورٹ ابھی تک اوپن نہیں ہوا صرف سپیشل فلائٹس جو ہیں وہ جائے گی جنرلی جو نورمل جو روٹین ہوتی ہے ائرپورٹ کی وہ اوپن نہیں ہوا صرف سپیشل فلائٹ کے لیے اوپن ہے اور یہ کیوں نہیں ہوا کیا ریزن ہے کب ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز سبسکرائب آور چینل ہمارے چینل پر ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے تو دوستو میں بتا دوں مسکت انٹرنیشنل ائرپورٹ جو ہے وہ تیس مہی تک اوپن نہیں ہوگا عام فلائٹ کے لیے جس طرح نارمل ہوتا ہے جو فلائٹ ہوتی ہیں جنرلی ویسے اوپن نہیں ہوگا تیس مہی کے بعد جون میں ہی جو ہے نا وہ ڈسین ہوگا ابھی کنفرم نہیں ہے یہ بھی کہ جون میں اوپن ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن کہہ کہ مہی تیس تک جو ہے ائرپورٹ اوپن نہیں ہوگا اور یہ آٹا انٹرنیشنل ائرلائن جو ہے 30 ان کے مطابق ایک پولیسی ہے پوری ورڈ میں جو ہے انہوں نے اپلائے کی ہے اور کسی بھی کنٹری کی کوئی بھی کمرشل فلائٹس میں ہیں وہ نہیں چل رہی پوری دنیا میں صرف کچھ کنٹریس کے اندر ڈومیسٹک فلائٹس چل رہی ہیں ان پر بھی جو ہے سکتی سے جو سیفٹی میرز ہیں ان کو فولو کیا جاتا ہے یا صرف ایمرجنسی فلائٹس سپیشل فلائٹس جیسا کہ پاکستان کے لئے سپیشل فلائٹس جو ہیں وہ گئی ہیں انڈیا کے لئے جا رہی ہیں بھی اور اس طرح باقی کنٹریس سے اومان سے لندن کے لئے بھی جو ہے وہ پناوس ہو گئی ہیں تو بسکت انٹرنیشنل ائرپورٹ جو ہے تیس مہی سے پہلے یہ اوپن ہونے کے کوئی چانسل نہیں ہے یہ اومان ایوییشن تھورٹی نے کنفرم کر دیا کہ مسکت ائرپورٹ جو ہے وہ آم فلائٹس کے لئے تیس مہی سے پہلے موکن ہی نہیں کہ اوپن ہو کیونکہ ایارٹا انٹرنیشنل ائرلائن جو تھورٹی ہے اس کے مطابق تیس مہی تک سب ہی کنٹریس کو ایک بولیسی جو ہے بنای گئی تھی وہ دی گئی ہے کہ وہ تیس مہی تک تو اپلائی رہے گی اس کے بعد جو ہے وہ پلیسی کا ٹائم ختم ہو جائے گا پھر جو ہے نئی ریکمنڈیشن آئیں گی اور سٹڈی کیا جائے گا کہ کب کیا کیسے کیا جائے گا تو تیس مہی سے پہلے جنرل فلائٹس کے لئے ائرپورٹ بند ہے جون کے مہینے میں جون کے شروع میں جو ہے اومان ایویشن تھورٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے اس کے پر سٹڈی ہوگی کب اوپن ہوگا اور کیا اس کا سکیجل ہوگا سب چیزیں کنفرم ہو جائیں گے تو پلیس میری ان تمام دوستوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو ریومرز اف ہوا ہیں مات بھی لائیں صرف اچھی خبر دیں جس سے کسی کا فائدہ ہو تو پلیس don't do this and don't repeat this again and again اور وہ تمام لوگ جو سفر کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ملک میں وہ اب جو ہے صرف سپیشل فلائٹس کے ذریعے ہی سفر کر سکتے ہیں جنرلی فلائٹس آولیبل نہیں ہیں امان میں تیس مہی تک ائرپورٹ جو ہے وہ نورمل ورک نہیں کرے گا وہ صرف سپیشل فلائٹ کے لئے اوپن ہوگا تیس مہی کے بعد جو ہے ڈیسائیڈ ہوگا کہ ائرپورٹ جو ہے اپنا روٹین ورک جو ہے وہ کب شروع کر رہے گا اور کب فلائٹس یہاں آولیبل ہوں گی تو دوستو ہمیشہ اچھی خبر دیں مصبت خبر دیں پوزیٹیو خبر دیں اور تصدیق شدہ خبر دیں اپنا خیال رکھیں اپنے دوست و حباب عزیز و شداروں فیملی کا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھے گا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے رمضان ہے بہت زیادہ سواب ہوگا آپ کو تو کرونا کی وجہ سے جو لوگ مشکلات کا شکار ہیں بیمار ہیں سب کے لئے دعا کریں جزاکاللہ اللہ حافظ